اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کے کہا من کنتو مولا فہادا علی المولا اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے دین کو کامل کر دیا تو اب اسلام تو اب شروع ہوا ہے سلوات پڑھے ہیں محمد و آل محمد واتممتو علیکم نعمتی اور میرے حبیب میں نے آپ پر تمام نعمت تم نعمتوں کو تمام کر دیا ہے دیکھئے ایک امارت جب بن جاتی ہے تو یہ کامل ہو جاتی ہے مگر رہنے کے قابل ہو یہ ضروری نہیں ہے رہنے کے قابل جب ہو جائے جب اسے کہتے ہیں عربی میں تمام ہو گئی کامل ہو گئی بن گئی صاحب ساری چیزیں لگ گئی ہیں لیکن رہنے کے قابل ابھی نہیں ہے یا میں جملہ دوسرا کہوں کہ مکان تو بن گیا ہے مکین نہیں ہے تو اس وقت تک کہتے ہیں یہ تمام نہیں ہوئی جن کے لئے بنایا تھا وہی نہیں ہے جنہوں نے بنایا تھا وہی نہیں ہے جن کے خاطر بنا تھا وہی نہیں ہے جب مکان بن جائے تو یہ ہے کمال امارت اور جب مکان میں مکین رہنا شروع ہو جائیں تو یہ ہے اتمام امارت امارت تمام ہو چکی ہے اب اس کی جو مقصد تھا حدف تھا وہ پورا ہو گیا ہے لہذا اسلام کی تعلیمات نبی مکرم نے مکمل کر دیں اب جب تک اس میں نعمتِ بلایتِ علی کو شامل لے گیا جائے گا اس وقت تک اس امارت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جانِ اسلام ہے علی کی بلایت روحِ اسلامی ہے مولا علی کی بلایت جملہ آپ کی محتم سماتوں کے حوالے کر رہا ہوں عزیزہ نگرامی نبی نے ساری زندگی میں دو ہی چیزیں بنائی ہے یا مسجدِ قبا بنائی ہے یا غدیر میں ممبر بنایا ہے بڑی نائیت آپ کی توجہات کا شکریہ سرکار دو جہانے اپنی زندگی میں اب میں مجھ سے اگر یہ جوان یہ بچہ سوال کرے کہ نبی کی زندگی کا خلاصہ کیجئے ہوتا ہے جب سبجیک مکمل ہو رہا ہوتا ہے جب مثلاً نے استاد کہتا ہے جی خلاصہ لکھو پوری کتاب کا ایک صفحہ پر خلاصہ لکھو تو نبی کی صیرت کا اگر نبی کی زندگی کے امور کا نبی کی صیرت کا اگر خلاصہ لکھا جائے تو خلاصہ میں یہ لکھوں گا کہ ساری زندگی توجہ چاہوں گا عزیزہ ملے پر ساری زندگی اللہ کے نبی نے یعقیدہ توحید پہنچایا ہے یعقیدہ ولایت حلیق غدبہ دیرے سرکار ایک لاکھ بیس ہزار کا مجمع ہے تھکے میں تو نہیں ہے آپ محفل کو مکمل کر رہا ہوں اپنے حصے کے بیان کو مکمل کر رہا ہوں مغرب خریب ہو رہی ہے حضرت نے ایک لاکھ بیس ہزار کے مجمع سے خطاب کیا ہے چار آدمیوں کو چار فاصلوں پہ کھڑا کیا وہ پہلے نبی کی بات سنے گا پھر وہ اور بولے گا پھر وہ سنے گا پھر وہ سنے گا اور نبی جب تک سارے مجمع سے ہاتھ نہیں اٹھوا رہے تھے یہ صرف مولا علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے علی نے نہیں دکھایا ہے نبی نے نہیں دکھایا ہے صرف مولی مولا نبی نے مولا علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے نہیں دکھایا ہے پورے مجمع سے جب علی کی ولایت کا پیغام پہنچ گیا تو ہاتھ اٹھوا کر اقرار لیا ہے اللہ اکبار میں ابھی ماہ رمضان میں ایک ٹی وی چینل کے اوپر تھا وہاں ایک برے لیوی عالم فیصلہ بات کے وہ وہاں پر تھے وہ کہنے لگے کہ جب علی کا نام لیا کرو تو ہاتھ اٹھا کر نام لیا کرو یہ سنتِ نبی ہے ماشاءاللہ تین آدمی پر تقرار کرتے تھے نبی کے جملے کو ایک لاکھ بیس ہزار آدمیوں سے خطاب ہے احتمام بھی بڑا عجیب ہے روک دیا گیا قافلے کو یہ وہ جگہ تھی مکہ سے پانچ ہزار آدمی نبی کو رخصت کرنے آئے تھے اس جگہ تک وہ آتے ہیں اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں کہا یہیں روک کے موت ہو تاکہ یہ واپس جا کر بتائیں کہ کیا ہوا ہے رستہ آگے جا کر ایک یمن کی طرف مڑ جاتا ایک مصر کی طرف رستہ مڑ جاتا پھر آخر چل میں نبی کے ساتھ چلنے والے مدینہ تک پہنچتے یعنی مکہ کے پانچ ہزار آدمی پلٹ کے بتائیں گے یمن والے یمن جا کے بتائیں گے مصر والے مصر جا کے بتائیں گے مدینہ میں پہنچیں گے تو مدینہ میں گفتگو ہوگی چرچہ ہوگا کہ کیا ہوا تھا یعنی مولا علی کی ولایت کو نبی نے عالمی سطح یہ عالمی کانفرنس تھی میرے مولا نے عالمی کانفرنس رکھی جس کا عنوان رکھا ولایت علی ساری دنیا میں پیغام پہت جائے کہ نبی نے کیا کہا ہے اور پھر جب اعلان ہوا تو حضرت نے احتمام کیا سب سے کہا آپ نے اپنے اونٹوں کے اخبالان اتانے پالان اتروا لیے حتی فرمایا جو درخت کی تہنیاں یہ کارب دی جائیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ وہی کہے کہ میں تو درخت کے نیچے چلا گیا تھا سایہ مل رہا تھا نیند لگ گئی آنکھ لگ گئی نیند آ گئی نبی نے فرمایا درختوں کی تہنیاں کارب دی جائیں پالانوں کا ممبر بنایا سارا مجمع کھڑا ہے نبی نے اس خدبے کا اغاظ کیا جس میں آپ نے ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا کیا میں مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا اب مولا کیا مطلب روشن ہو رہا یا نہیں کہ مولا کہتے کسے ہیں جب سارے مجمع نے کہا قالو بلا روایت کہتی ہے قالو سب نے کہا بلا ہاں آپ ہم پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں جب نبی نے یہ قرار لے لیا مولا علی کو اٹھایا اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا گے کہا من کنتو مولا فہادہ علی المولا میں جس جس کا مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے اللہ اکبر فہادہ دکھایا ہے ایک ہوتا ہے نظریہ اور ایک ہوتا ہے عمل ایک ہوتی ہے تھیوری ایک ہوتا ہے پریکٹیکل جب تک کسی اسکول میں پریکٹیکل کر کے نہ دکھایا جائے وہ اسکول پورا نہیں ہوتا ایسا ہی ہے نبی مکرم نے مولا علی کو صرف بتایا نہیں ہے دکھایا ہے جملہ دے رہا ہوں جو لوگ جالی اللہ بنا سکتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں یہ علی مراد نہیں ہے وہ علی مراد ہے نبی نے دکھایا یہ علی مراد ہے کوئی اور علی نہیں یہ علی مراد ہے اللہ اکبر اس کے بعد میرے مولا نے نبی نے دس لوگوں سے اقرار لیا تم بھی اقرار کرتے ہو تم بھی اقرار دس لوگوں کے نام میں نہیں بتاؤں گا اللہمہ اللہمہ عبدالحسین امینی نے غدیر یارہ جلدوں کی کتاب لکھی صرف حدیث غدیر کے اوپر یارہ جلدیں صرف اس حدیث کے اوپر میں کہتا ہوں اگر دسیوں سال تک ہم غدیر پر اشرے پڑھیں تو اللہمہ امینی کی الغدیر ہی کافی ہے اس میں اللہمہ امینی نے لکھا ہے کہ دس صحابی ایسے تھے جن کے نبی نے نام لے لے کے کہا تم بھی اقرار کر رہے ہو تم بھی میری بات کو مانوگے اللہ اللہ اور ان سے اقرار مجمع کے سامنے لیا ہے اللہ اس سے زیادہ اور احتمام کیا ہوگا اور اس سے زیادہ احتمام کیا ہوگا اللہ 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 اللہ